السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد پیارے ناظرین آج کا نسکہ آنڈی دیماڈ ہے کہ وہ حضرات وہ مرد وہ بچے بڑے جوان کے جن کو پشاب کی رکاوٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ پشاب کی بندش ہو جاتی ہے پھر مسانہ بھاری ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسانہ ابھی پھٹنے لگا ہو تو اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس تو علاج کوئی نہیں ہے اگر آپ چلے بھی جائیں تو وہ جو ہے یا تو وہ پیپ لگا دیں گے تو یا پھر ایسے کریں گے کہ وہ بندے کو جو ہے وہ ٹھیکہ لگا دیں گے لاسکس کا وقتی پشاب آئے گا تو یہ کوئی علاج نہیں ہے پیارے ناظرین پشاب کی رکاوٹ کا علاج دیسی طریقہ سے میں کرتا ہوں الحمدللہ کہ وہ حضرات جن کو گردوں میں پتری ہو یا مسانہ میں پتری ہو یا گردوں میں سویلی ہو گئی ہو یا اس کے علاوہ کبھی کبھی اپنا پخانہ روکنے سے جو ہے شدت کبز کی وجہ سے بھی پشاب کی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بڑا زبردست ہے میرے پیارے ناظرین میں آج آپ کو اس کا دل سی علاج دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو افاقہ سو فیصد ہوگا پہلے نسکے بھی میرے الحمدللہ بغیر کسی کشتہ جات کے میں نے آپ سے شیر کیا ہے آج کا نسکہ بھی ہے انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کوئی کشتہ کوئی دھاد نہیں ہے ایک نسکہ ایسا ہے کہ اس کی آپ سردائی بنا کر مریض کو پلائیں دوسرا نسکہ آپ نے استعمال کرنے کے لیے کھانے کے لیے اس کی فقی بنا لیں صفو بنا لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو پیارے ناظرین نسکہ نوٹ فرما لیں پہلی چیز ہے برگبانسہ ایک طولہ دوسری چیز ہے کلمی شورہ تین ماشا اور آگے ہے کاسنی کے بیچ چھے ماشا نیچے ہے جون کھا رہے اور پرانا گوڑ اوپر والی چیزوں کا آپ نے تمام چیزوں کو پانی ملا کر آپ سردائی بنا لیں تھنڈا پانی ملایں اس میں تھنڈا پانی ملا کر جب سردائی بنا لیں گے تو یہ مریض کو پلا دیں مریض کو پشاب کھل کر آئے گا بغیر درد کی آئے گا بغیر کسی قسم کی تکلیف کے پشاب آئے گا اور یہ جن لوگ کو یرکان کی وجہ سے پشاب کی رکاوٹ ہے ان کے لیے بھی یہ نسکہ پڑا کار آمد ہے یہ سردائی والا اچھی طرح گوڑ چھانڈ کر رہے پہلے اس کو گوڑنا ہے پھر چھانڈ کر مریض کو پلا دیں دوسری چیز پیارے ناظرین جاؤں کھر تین ماشا گوڑ تین ماشا اگر یہاں پر آپ کو پرانا گوڑ مل جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا دونوں چیزوں یہ آپ بڑا پر وزر میں لے کر اس کو اچھی طرح باریک کر لیں پہلے جاؤں کھر کا پاورٹر بنا لیں بعد میں گوڑ میں جو آوز کے اندر بکس کر دیں ساتھ دے دیں یا ٹھنڈے پانے کے یا تازہ پانے کے ساتھ آپ یہ مریض کو دے دیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا تو پیارے ناظرین انشاءاللہ بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 اپنا خیار رکھئے گا بہت جلد نئے ویڈیو نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ پیارے ناظرین